اب میں درخواست گزار ہوں محترم شاہ رئیس خان صفی صاحب سے کیا تشریف لائیں اور اپنے کلام سہمیں نوازیں امام حسین علیہ السلام کی شان میں قطع پھر نات نبی کے چند اشار گوشت گزار کرنے کی کوشش ہم کریں گے قطع عرض ہے اس دل پہ ہے ازل سے حکومت حسین کی تقسیم کر رہا ہوں محبت حسین کی اس دل پہ ہے ازل سے حکومت حسین کی تقسیم کر رہا ہوں محبت حسین کی بخشش کے واسطے یہ وسیلہ عظیم ہے بخشش کے واسطے یہ وسیلہ عظیم ہے تائید مصطفیٰ ہے اطاعت حسین کی اور شنانات کے چند اشار اصائد اکرام کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا زمین فنی دی حضور ویگن زمین فنی دی حضور ویگن اگائی لپی دی حضور ویگن تھپاٹے برگلے اسے دناتر تھپاٹے برگلے اسے دناتر سوری پشی دی حضور ویگن شکاری ٹم بے کھروج کفرے شکاری ٹم بے کھروج کفرے ایمان دلی دی حضور ویگن حقی علمگا بلو اتھالو حقی علمگا بلو اتھالو ظلم شمی دی حضور ویگن کھچار سے مکتوم نئے کی سیفی کھچار سے مکتوم نئے کی سیفی شیار جلی دی حضور ویگن زمین فنی دی حضور ویگن اگائی لپی دی حضور ویگن تو بودی بودی مہربانی اگلے شاعر کو بلانے سے پہلے ان کے لئے ایک شاعر کے وقار خون شہیدان کرولا کی قسم وقار خون شہیدان کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے اب میں درخواست گزار ہوں محترم عبدالحفیظ شاکر صاحب سے آپ سینئر شاعر ہیں ہل خیر باب زوگ کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں شناء منکبت ایسو یہ عرب تازہ ایک کلام اکھن کیوں شاید اردوحن مو اپنے وہ کر کے کالے بیٹھے تھے تیروں سے جو فال نکالے بیٹھے تھے صدیوں پہلے گھات لگا کے مکہ میں صدیوں پہلے گھات لگا کر مکہ میں حق کا رستہ روکنے والے بیٹھے تھے اور دین کو دین کو ڈسنے والے سانپ سپولے بھی دین کو ڈسنے والے سانپ سپولے بھی پھن پھیلائے کالے کالے بیٹھے تھے اور شہر ارزہ کاغو کی ان پر آتی آنچ یہ کیسے ممکن تھا ان پر آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آتی آنچ یہ کیسے ممکن تھا جن پر جان لٹانے والے بیٹھے تھے جن پر جان لٹانے والے بیٹھے تھے اور شہر ارزہ کاغو باد نبی کے سب سے عالی دور تھا وہ باد نبی کے سب سے عالی دور تھا وہ تخت پہ جب تک یار نرالے بیٹھے تھے باد نبی کے سب سے عالی دور تھا وہ تخت پہ جب تک یار نرالے بیٹھے تھے اور کوئی نہیں تھا اپنا سانی دنیا میں کوئی نہیں تھا اپنا سانی دنیا میں جب تک ہم یہ دین سنبھالے بیٹھے تھے کوئی نہیں تھا اپنا سانی دنیا میں جب تک ہم یہ دین سنبھالے بیٹھے تھے اور فخر سے ان کا ذکر کرو دنیا میں جو فخر سے ان کا ذکر کرو دنیا میں جو مغروروں کے تاج اچھا لے بیٹھے تھے شیر عرض ہے کہ قیسر و قسرہ جیش محمد کے آگے قیسر و قسرہ جیش محمد کے آگے اپنی زبان پر ڈال کے تالے بیٹھے تھے پیسر و قسرہ جیش محمد کے آگے اپنی زبان پر ڈال کے تالے بیٹھے تھے اور شیر عرض ہے توجہ چاہوں گا جن تاروں کے نور سے عالم روشن تھا جن تاروں کے نور سے عالم روشن تھا ان کے آگے نور کے حالے بیٹھے تھے ان کے آگے نور کے حالے بیٹھے تھے اور جن تاروں کے نور سے عالم روشن تھا ان کے آگے نور کے حالے بیٹھے تھے عظم و حمد استقلال صحابہ سے دین کے چاروں اور اجالے بیٹھے تھے اور مقتہ پیش خدمت ہے یوم آلست کو شاکر ایک سوال پہ لوگ یوم آلست کو شاکر ایک سوال پہ لوگ کر کے اپنی جان حوالے بیٹھے تھے اور مو اپنے وہ کر کے کالے بیٹھے تھے تیروں سے جو فال نکالے بیٹھے تھے صدیوں پہلے گاتھ لگا کر مکہ میں حق کا رستہ روکنے والے بیٹھے تھے اور ایک شنام من کے بعد تک اگر اجازت ہوں بسم اللہ بسم اللہ مطلب ایش خدمت ہوں برگاہ دا سی سکندر حسین ہوں برگاہ دا سی سکندر حسین ہوں بے ملنگانو کلندر حسین ہوں برگاہ دا سی سکندر حسین ہوں حسین ہوں بے ملنگانو کلندر حسین ہوں یزیدی نمگنی کوس دال کے دینا یزیدی نمگنی کوس دال کے دینا دنیات ہنیشنگ مطبر حسین ہوں اور پورکم ارساد کے کربلا سنیت ہے پورکم ارساد کے کربلا سنیت ہے یزیدی تینگا توجو ار حسین ہوں پورکم ارساد کے کربلا سنیت ہے یزیدی تینگا توجو ار حسین ہوں گلابو رونگر گا گونر گا روحن گلابو رونگر گا گونر گا روحن ہن اود گا مشک گا انبر حسین ہوں بہت خود شیر کندات نیچورے ہیر نمدات کونچھو رمس اچھیو سنگ شوٹے تمر حسین ہوں نیچورے ہیر نمدات کونچھو رمس اچھیو سنگ شوٹے تمر حسین ہوں اور تمداد دینی رچھنیے کار تھے نتتنگ داصر ترو تر حسین ہوں پیا کچاک پی اقبانت تو پیا پیا کچاک پی اقبانت تو پیا چن شول گا مہرے سجو ٹھر حسین ہوں اور رسول پیچے پھونر شیر پالو رسول پیچے پھونر شیر پالو دلیر ہنولا دلاور حسین ہوں رسول پیچے علماء حسین ہوں حسین ہوں گونے گونے مہیو سر بے دو بین اویو کے تھے ٹبر حسین ہن اور سبق حسین جو سٹو کا واجئی سبق حسین جو سٹو کا واجئی شکر گا سبر سمندر حسین ہن اور کھینے یزید جو منہ بی جموس کھینے یزید جو منہ بی جموس میڈا کے شتھن میں یاور حسین ہن محترم عبدالحفیظ شاکر صاحب اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے اپنے اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے سے پہلے دو شعر ان کے استقبالیہ کے طور پر کہ شرف کے شعر میں ہر بام و در حسین کا ہے اتخار عارف کے شعر ہیں کہ شرف کے شعر میں ہر بام و در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر خسین کا ہے اور فرات وقت روان فرات وقت روان دیکھ سوئے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر خسین کا ہے اور زمین زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخ ہرا برا ہے جو اب بھی شجر خسین کا ہے کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام آلم میں خیر و خبر خسین کا ہے اب میں درخواست گزار ہوں محترم سید نجم الحسن نجم صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے کلام سے دائمی ناوازین